سی اے اے کے مددے پر دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال کے بیان کو لے کر پاکستان سے آئے شہرانارتھیوں میں کافی گصہ ہے آج دلی میں اربند کیجریوال کے گھر کے باہر انہوں نے پردرشن کیا دراصل کیجریوال نے کہا تھا کہ شہرانارتھیوں کے آنے سے اپنے دیش کے لوگوں کی نوکری پر خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہمارے بچوں کو نوکری نہیں دے سکتی لیکن وہ پاکستان کے بچوں کو نوکری دینا چاہتے ہیں ہمارے کئی لوگ بے گھر ہیں لیکن بی جے پی پاکستان سے آئے لوگوں کو یہاں بسانا چاہتی ہے اور اسی کی بروڑ میں آج اربند کیجریوال کے گھر کے باہر یہ پردرشن ہے زیادہ جانتاری دے رہے ہیں ہمارے سہرانے شکر اس وقت ہم دلی کے سی اے اربند کیجریوال کے گھر کے پاس ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ماترہ میں یہاں پر بہت سارے جو شرناتری ہے وہ آج پردرشن کر رہے ہیں ان کا پردرشن کرنے کا کارن یہ ہے کہ جو بیان سی ایم کیجریوال نے شرناتریوں پر خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے شرناتریوں پر دیا ہے اس کے ویروڑ میں یہ پردرشن یہاں پر لوگ کر رہے ہیں آئیے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا لگتا ہے کیا کہہ رہا ہے آپ کا ہم تو کیجریوال سے ہم سب ہی ہمارے جو ویروڑی ہندو بھائی ہیں جو ہمارے تین چار دے بنا راجے ہیں وہ ویروڑ کر رہے ہیں کہ ان کو ناغرتہ نہیں دی چاہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ناغرتہ کیوں نہیں دی چاہے ہم نے تو کبھی بٹوارہ مانگا ہی نہیں تھا ہم تو بھارت کے ناغرت ہیں جو انہوں نے بٹوارہ مانگا تھا وہ ناغرت تو سی ایم کیجریوال کے بیان پر کیا کہہ رہے ہیں آپ کا ہم سی ایم کیجریوال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جگہ پر آپ ہوتے آپ کی بہن بیٹیا پاکستان میں ہوتی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ناگرتہ نہیں چاہیے وہ بھی ہمارا دیس کا پردھان منتری موڈی ہے وہ ہمارے دیس کے پر رشکہ کرتا ہے اور سب بین بیٹوں کی رشکہ کرتا ہے ہم کیجریوال سے کہتے ہیں تو ہمارے پر جو عروپ لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد غلط ہے ہم بھارتی ہیں ہمارے پر کوئی ساروپ مت لگاؤ ہم بھی آپ کے بھائی ہیں اور ہمیں ناگرتہ ملنی ہے تو ہمیں ملنی چاہیے تو دیکھیں یہاں پر بھاری سنکھیا میں میں آپ کو اس وقت تشویریں دکھا رہا ہوں یہ مارچ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور دلی کے سی ایم کیجریوال کے لیے یہاں پر آپ سن سکتے ہیں کہ بہت سی پردرشن کاری لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے بینر یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے صاحب طور پر اس پر سی ایم کیجریوال کے لیے لکھا گیا ہے کہ کیجریوال شرم کرو کیونکہ ان کے بیان سے یہ سبھی شرناتری بہت دکھی ہے اور ساتھ ہی ان کا گستہ بھی یہاں پر جھلکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آئے یہ بات کرتے ہیں آپ کو کیا ماننا ہے کیجریوال نے کیسا بولا اس کا ہم نے کیا بگا رہا ہے ہماری ناگرتہ بس کا کیسا کونسا نسکون بن گیا تو ہمارے کو دن جاتا ناگرتہ دیا تو اس کو کونسا دکھ پوچھ گیا وہ دکھ تو ہمارے کو بتاؤ پہلے وہ بولتا ہماری ناگر کونسی ہماری ناگر ہم نے خسلی کونسی اس کے روزی روزی ہم نے مار دیا ہم تو اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں اس کا ہم نے کچھ نہیں بگا رہا اس کا ہم نے کچھ نہیں بگا رہا ہمارا کیوں دو ہی بن رہا ہے یہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے کونسیتان میں چلا جا جی بلکل تو دیکھیں یہاں پر جو شرناتری ہے ان کا گصہ صاف طور پر جھلک رہا ہے جس جو بیان سی ایم کے جیوال نے ان کے پرتی دیئے ہیں اس بیان کے خلاف یہ گصہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر سے تھوڑی دوریب سے ہی یہاں پر ان کے گھر کے باہر سے مار شروع کی ہے حالانکہ وہاں پر پولیس نے بیریکیڈنگ کر کر انہیں وہاں پر روک دیا جس کے بعد اسی شڑک پر یہ فلحال یہاں پر مار لگاتار کر رہا ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریکیڈنگ کر کے یہاں پر بھی پولیس نے انہیں روک لیا ہے اس سے آگے جانے کی انومتی شرناتریوں کو نہیں ملے گی جس کی وجہ سے شرناتری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب بیٹھتے ہوئے آخر ان کا یہ کہنا ہے کہ سی ایم کے جیوال اپنا بیان واپس لے اور ان سے معافی مانگے جس کی وجہ سے یہ جو پورا ویروت پردرشن ہے اسے شروع یہاں پر کیا گیا ہے درسی کیمرا پرسن شیئک مومن کے ساتھ شبھانگ سنگھ ٹھاکور ایدی ویڈیا